سورة القوسر اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے یہ تین سورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا ایک نے تاریخی ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت سورة الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے اچھا داہر بات ہے کہ بہت بڑا واقعہ اس کا بڑا چرچہ ہوا ہوگا حضور کی بیشت کے ساتھ متعلق لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی تیسرے ان کی اخلاقی پستی جسد کو پہنچ گئی تھی اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا یہ سورة القوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَئِنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوضے قوسر گمیسی میں شابل ہے لیکن یہ کہ اس پر آپ کو پچیس تیس قول مل جائیں گے قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے بہت بڑا خیر کثیر حکمت وَمَنْ يُوتَرْ حِکمتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کثیرًا جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھئے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے فَسَلْ لِلَيْرَبِّكَ وَنْهَرْ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے اونٹ قربان کیا کیجئے یہ گویا کہ عید العزا کا نقشہ آگیا فَسَلْ لِلَيْرَبِّكَ پہلے ہم نواز پڑھتے ہیں دوگانا دوگانا عید العزا اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں وَنْهَرْ اِنَّ سَانِيَكَهُ الْأَبْتَر یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحب زادہ بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے بکے کہ انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا تو بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں نام تو چلتا بیٹوں سے تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں تو فرمایا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا کروڑوں عربوں بیٹے عطا کرے گا ہاں اے نبی آپ کا دشمن ضرور ہے جس کا نام لے وہاں کوئی نہیں رہے گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وزنیت الحکیم